اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ ایک اور پائنوکلر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں جان لیں گے کہ یہ کس طرح کی دربین ہے دوستو یہ جو ہے کینکو کمپنی کا بنایا ہوا دربین ہے اور یہ کینکو کمپنی نے بنایا ہوا ہے اس کے جو آپٹیکس ہے وہ سپورٹ آپٹیکس ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ پاور کی بات کریں تو یہ جیسے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے ایٹ ایکس اس کی پاور ہے یعنی آٹ ایکس اس کی پاور ہے ایٹ ٹائم اوبجیکٹ جو آپ لوگوں کے نزدیک آئے گا اور اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کی یہ جو ہے مطلب یہ وارٹرپروپ ہے مطلب پانی جو ہے اس کے اندر نہیں جا سکتی ہے وہ بھی مطلب ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اور یہ دوستو اس کی اگر ہم لوگ اوبجیکٹیو لینز یہ والے لینز کی بات کریں تو اس کی جو لینز ہے وہ ترٹی ٹو ایم ایم کے اوبجیکٹیو لینز لگے ہوئے ہیں اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ فیلڈ اف ویو کی بات کریں جیسے آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں فیلڈ اف ویو اس کی سیون پوائنٹ فائف ہے سیون پوائنٹ فائف ہے اور اس کی جو لینز ہے وہ پیش کوٹڈ ہے اور دوستو اس کی ایمیج کوالٹی کی بات کریں تو ایمیج کوالٹی اس کی وہ کہتے ہیں کہ تباہی ہے تباہی اتنی صاف اتنی شارپ مطلب اس میں برائٹنس اتنی زیادہ ہے کہ ایمیج اس کی بہت شارپ دکھائی دیتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو اینگل ہے وہ وائیڈ اینگل ہے اس کی جو فیلڈ اف ویو ہے وہ وائیڈ اینگل ہے اور یہ بہت زیادہ ایریا جو ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ مارڈل کی بات کریں تو یہ روپ کریزم مارڈل کے جو بائی نوکلرز ہوتے ہیں یہ وہ ہے اور یہ نیو مارڈل دوربین ہے اور دوستو اس کی سائز کی بات کریں تو یہ بھی چھوٹا دوربین ہے مطلب کومپیکٹ تو نہیں کھسکتے لیکن یہ ہے کہ جیب میں پھر بھی آ سکتا ہے آپ جیب میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کی جو ہے نا اگر ہم لوگ میڈ ان کی بات کریں تو یہ فیل فائن جو فیل فائن کنٹری ہے نا اس نے اس کو بنایا ہوا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیل فائن تو اس کی اب ایک ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے اس کی زوم چیک کریں گے اور اس کی سپائی چیک کریں گے شارپنیس چیک کریں گے اور اس کی دوستو آپ لوگوں کے ایک اور چیز بتاؤں کہ اس کی جو یہ جو پریزم لگے ہوئے ہیں وہ بی کے فور پریزم اس میں یوز ہوا ہے تو دوستو چلتے ہیں اس کی زوم ٹیسٹ ویڈیو کی طرف اس کی زوم ٹیسٹ دیکھیں گے اور ایمیج کالٹی اس کی دیکھیں گے تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی زوم ٹیسٹ ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے یہ سامنے والے پہاڑ کو دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ایک تو ایریا زیادہ کھوار کر رہے ہیں دوسری اس کی ایمیج کالٹی کی اگر بات کی جائے تو یہ فل ایش ڈی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں الٹرا ایش ڈی 4K ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس میں برائٹنیس جو ہے نا بہت زیادہ ہے اس دوربین کی مطلب کوئی ایمیج جو ہے نا آپ لوگوں کو جب آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت شارپ ایمیج آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اور دوسری پھر وائرڈ اینگل ہے جیسے آپ لوگ آنکھ پر رکھ دیتے ہونا پھر آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زیادہ ایریا دیکھنے کو ملتا ہے اس دوربین کی ریزلٹ جو ہے نا میں نے بہت سے دوربینوں میں میں نے اس کی ریزلٹ نہیں دیکھی ہے اس طرح کی ریزلٹ مجھے مطلب بہت سے دوربینوں نے نہیں دیا ہے یہ بڑے پہاڑ کو بھی فوکس کریں گے یہ جو یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے ویسے آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ نیکون جو جاپان کی برینڈ ہے ایک بہت ہی اچھی برینڈ ہے اور بہت ہی اچھی بائنوکلرز بناتے ہیں لیکن 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 میں نے اس دوربین کا ریزلٹ مجھے جو ہے نا نیکون کے چھوٹے دوربینوں میں نہیں ملا ہے میں نے نیکون کے بھی بہت سے دوربین دیکھے ہیں استعمال بھی کی ہے لیکن اس طرح شارف فل ایج ڈی اور اتنا زیادہ برائٹنس ریزلٹ مجھے کسی دوربین نے نہیں دیا ہے خاص کر نیکون کے جو دوربین ہوتے ہیں حالانکہ نیکون جو ہے نا جاپان میں سب سے زور یعنی اچھے دوربین جو انہیں نیکون کے آتے ہیں اس میں بھی میں نے اس کا ریزلٹ نہیں دیکھا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ نیکون میں اس طرح کی دوربین نہیں ہوں گے بلکل ہوں گے لیکن یہ جو چھوٹے دوربین ہیں یہ اس سے بھی زیادہ زور ہے یعنی اگر آپ لوگوں نے نیکون کے چھوٹے دوربین استعمال کیے ہوئے ہیں 8x 7x 9x 10x تو اس کی جو ریزلٹ ہے انہیں سب سے بیسٹ ہیں انہیں سب سے اچھا ہے یہ پہاڑ یہاں سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ دیکھو جس میں درخت بھی نظر آ رہا ہے اور اس طرح پاتے ہیں یہ اس پہاڑ کو دیکھ لیں گے اس کے دامن میں ایک ڈیم بھی ہے اب یہاں پر جو انہیں سایا ہے اور دوستو یہ آپ لوگوں کو ایک ویو دکھاتا ہوں ان سب پہاڑوں کے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے آنے والی ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی